السلام علیکم ایوری ون ویلکم کرتا ہوں میں آپ کو اپنے اس چینل پر دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیرے سے ہوں گے دوستو آج اس ویڈیو کا جو میرا ٹوپک ہے وہ اپنے تھمنین لو ٹیٹل سے جان ہی لیا ہوگا آج اس ویڈیو میں میں آپ کو خاصی کے ریلیٹڈ ایک ایسا نیاہیتی مجرب گھرے لنسی بعض ایسے ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں جن کو پرانی خاصی ہوتی ہے بعضوں کو خوشک خاصی ہوتی ہے بعضوں کو بلگم والی خاصی ہوتی ہے تو انشاءاللہ یہ جو میں آپ کو گھرے لنس کا بتانے جارہا ہوں یہ قسم کے آپ ڈرنک کے لیجئے مشروب کے لیجئے اس کو ٹی وی کہہ سکتے ہیں یہ آپ کو یوز کیجئے انشاءاللہ آپ کی پرانی سے پرانی جو خاصی ہوگی چاہے وہ تر خاصی ہو آپ کی چاہے وہ خوشک خاصی ہوگی انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کا اس میں فرق آئے گا اور انشاءاللہ ایک ہی دفعہ میں آپ کی جو خاصی ہے اس میں آپ بہت زیادہ فائدہ محسوس کریں گے تو آخر تک ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل ہو جائے گی اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو کانڈلی ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پر میں کوئی بتا رہا تھا کہ خاصی یعنی کف جس کو آپ انگلیش میں کہتے ہیں آپ مختلف کف سیروپ ہی یوز کرتے ہیں بہت سارے آپ ڈاکٹرز کے پاس بھی کہوں گے لیکن بعضوں کے ایسی خاصی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو شفا نہیں مل پاتی تو آپ اس ڈرنک کو یوز کیجئے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور اللہ نے چاہا تو آپ کا ہوتی ہیں بلکل آسان ہے اور تمام کی تمام چیزیں میں امید کرتا ہوں آپ کو گھر میں آویلبل ہوں گی سب سے پہلے آپ لے لیجئے لہسن جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے لہسن لے لیجئے ادرک لے لیجئے ان دونوں کو آپ کٹ لیجئے اور جو چھلکہ ہے وہ تا لیجئے اور سلائس کی طرح اس کو بارک بارک کٹ لیجئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو ضرورت پڑے گی حلدی کی جو کہ نورملی ہر گھر میں آویلبل ہوتی ہی ہے تو آپ یہ تینوں چیزیں لے لیجئے اور اس کے ساتھ لے لیجئے ایک برطن اب ایک برطن کو آپ رکھ لیجئے چولے پر اس پر آپ ڈال دیجئے ایک گلاس ایک گلاس ڈال لیجئے وہ ہلکا سا جب بوائل ہو جائے وہ پانی تو اس میں آپ ایڈ کر لیجئے اس ادرک کو اور لہسن کو پیسٹ نہیں ثابت آپ کو اسی برطن میں ڈال دینی ہے اور ساتھ اس میں حلدی ڈال دینی ہے اور اس کو بوائل ہونے دینا ہے یہ تھوڑا سا بوائل ہوگا تو اس کے بعد آپ کو اس میں کیا ڈالنا ہے گرین ٹی اگر گرین ٹی ڈالیں تو بہت ہی اچھا ہے لیکن اگر آپ نورمل ٹی جو ہوتی ہے وہ ڈالیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں لیکن گرین ٹی میں آپ کو کہوں گا کہ آپ گرین ٹی ڈال لیجئے اگر آپ کو کھلے میں ملتی ہے تب بھی ٹھیک ہے ونہ ساشے کی صورت میں آپ کو بہت ساری جو جنرل سٹوری وہاں پہ آویلبل ہو جائے گی ایزی لی گرین ٹی ہے گرین ٹی اس میں ایڈ کر لیجئے اب وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ ایک چمچ اس میں ڈالیں یا دو چمچ جتنی آپ اس میں ٹی یوز کرتے ہیں وہ نورمل آپ یوز کر لیجئے اور اس کو اچھی طرح اس کو بوائل کریں اتنا اُبالیں کہ جو آپ نے پانی کا گلاس ڈالا تھا وہ ایک گلاس سے ایک کپ رہ جائے یا چائے کا ایک کپ بن جائے جب ہی اتنا بوائل ہو جائے اتنا اس میں پانی جو ہے نا آپ کا سوک جائے تو پھر آپ اس کو ایک کپ میں ڈال لیجئے کپ میں ڈالنے کے بعد آپ اس میں ہاف لیمن لیموں کا رس جو ہے وہ اس میں نچوڑ لیجئے اور ایک چمچ آپ کو اس کو آورигینل شہد کھالس شہد آپ اس کو کہیں سے بھی آپ کو ملतا ہو وہ آپ لے لیجئے ٹھیک ہے وہ اس میں ایک چمچ شہد ڈال کر آپ اس کو اچھی طرح الا کر صبح شام اس کو استعمال کریں صبح ناچتے کے بعد استعمال وقت استعمال کر لیجئے انشاءاللہ امید ہے کہ ایک یہی دن میں آپ کی جو تر خاصی ہو یا خوشک خاصی دونوں آپ کی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی ختم نہ ہوئی تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فرق ہوگا اور ایک اور میں آپ کو دیسین اس کا بتا دوں وہ بھی بالکل ایزی ہے شہد آپ شہد لے لیجئے ایک پیالی میں ایک چمچ شہد ڈال لیجئے شہد میں آپ ایک چمچ پیاز کا رس پیاز کو آپ جب نچوڑیں گے تو اس میں سے جو ارک نکلے گا جو رس نکلے گا وہ آپ اس میں ایڈ کر لیجئے شہد میں اور وہ ملا کر بھی آپ صبح شام اس کو یوز کریں انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فرق پڑے گا اور آپ کی جو خاصی ہے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی تو امید کرتا ہوں کہ یہ دو نسکے میں نے آپ کو بتایا ہے اور یہ انتہائی مفید اور مجرب ہے یہ آزمایا ہوا عمل ہے آپ اس کو یوز کریں انشاءاللہ آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجئے آگے شیئر کیجئے